مووی کی شبات ہوتی ہے پاسٹ کے ایک ایسے سین کو دکھاتے ہوئے جس میں 1989 میں ہو رہی ایک کار ریسنگ دکھائی جاتی ہے اب اچانک سے ایک ریسنگ کار آ کر رکھتی ہے اور ریسر اپنے بیٹے ڈوم سے کہتا ہے کہ تم ہمیشہ بلے لوگوں سے دور رہنا اور وہ اپنے بیٹے کو اسی طرح سے ایڈوائز دیتا رہتا تھا اس کے بعد وہ ریس ریکنٹینیو کرتا ہے بہتی تیز سپیٹ کے ساتھ لیکن آج اس کا دن اچھا نہیں تھا ایک اور کار آتی ہے اور اس کے بیک پر بہت زور سے ہٹ کرتی ہے یہاں ان کارز کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے لیکن سب سے زدہ چھوٹ ڈوم کے فادر کو بھی پہنچتی ہے ان کی کار اڑتے ہوئی دوسرے گاریوں کے اوپر سے دور جا کر گرتی ہے اور فلپ ہوتے ہوتے گراؤنڈ کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے جس کی وجہ سے گاری میں آگ اور وہ بلاسٹ ہو جاتی ہے یہاں پر یہ ریسر مارے جاتے ہیں یعنی ڈوم کے فادر ڈوم بہت روتا ہے چلاتا ہے اور اسی کے ساتھ سٹوری آتی ہے پریزنڈ میں جہاں پر ہم ڈوم کو ایک بہت بڑا آدمی دیکھتے ہیں اس کا چھوٹا سا تینچار سال کا بیٹا ہوتا ہے اور اس کی فائف اس کے ساتھ بہت خوش ہوتی ہے وہ ایک پیسفل فوریسٹ میں بہت خوش زندگی گزار رہے تھے یہاں پر ڈوم ہمیں ایک ٹریکٹر رپیئر کرتا ہوا دکھایا جاتا ہے کہ تبھی وہاں پر ایک گاڑے رکھتی ہے ڈوم اور اس کی وائف الیٹ ہو جاتے ہیں اور ان پر کن پوائنٹ کر دیتے ہیں کہ تبھی اس گاڑے میں سے ایک آدمی باہر آتا ہے اور اپنے ہاتھ اوپر کر کے کہتا ہے ڈوم میں یہاں تم سے ملنے آیا ہوں کیونکہ تشمن نہیں ہوں ان کو اور سے دیکھو اس گاڑے میں سے جو ٹوٹا لوگ نکلے تھے وہ تین ہوتے ہیں ایک آدمی جس کا نام تیج ہوتا ہے ایک اس کا ساتھی اور ساتھ ایک اور لڑکی بزلی یعنی جان بوجھ کر اس پلین میں اسے پکڑ کر لے جایا جا رہا تھا اسے کریش کر دیا گیا تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہ مر چکی ہے اس وقت پوڑے آدمی کا اس پر پورا پورا ہورڈ تھا کہ اس نے اس کو پکڑ لیا تھا لیکن وہ پھر بھی بھاگ گئی اب اس ٹیم میں سے جو لڑکی ہوتی ہے وہ ڈوم کو فورس کر دی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس جگہ پر آئیں جہاں پر یہ پلین کریش ہوا تھا تاکہ ہم وہاں سے کچھ ایویڈنسی سیکرٹے کر سکیں تو ڈوم کہتا ہے نہیں میں اپریٹ ٹائٹ ہوں اور ان کاموں سے دور ہی اپنی فیملی کے ساتھ خوش ہوں اب رات میں ڈوم کے بیوی کو کچھ خیال آتا ہے تو اس جا کر ڈوم سے کہتی ہے ہماری ٹیم نے ہر مشکل کام میں ہماری مدد کی ہے اور میں بھی ان کی مدد کرنے جا رہی ہوں وہ باہر جاتی ہے اس سے پہلے اپنے بیٹے کو پیار کرتی ہے اور پھر اپنی بائک کو تیار کرنے لگتی ہے اب سین کٹ ہوتا ہے دوسری طرف اب ہم ان چیاروں کو یعنی ڈوم کی وائف ایج اس کا ساتھی اور وہ ینگر ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ پلین میں چڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ڈوم کی بھی انٹری ہوتی ہے وہ اپنی کار میں یہاں تک آتا ہے اور ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ جائے گا اب یہ لوگ بہت لمبا سفر کرتے ہیں اس جگہ تک پہنچ ہی جاتے ہیں وہاں پر یہ پلین کریش ہوا تھا انہیں پلین بھی مل جاتا ہے ابھی اس ینگ لڑکی کو وہاں پر کچھ آواز آتی ہے جو کہ ایک سگنل کی ہوتی ہے وہ ایک مشین سے آ رہی ہوتی ہے یہ لڑکی بہت اچھی ہیکر تھی تو اس مشین کو ہیک کرتے ہوئے کھول لیتی ہے تو اس میں سے ایک شائنی بلیک باکس نکلتا ہے جو کہ کوئی ڈیوائس لگ رہی لیکن ان لوگوں کو اسے کھولنا نہیں آتا تھا ابھی یہ لوگ سوچی رہی ہوتے ہیں جیسے جیسے کوئی ان پر آتا چاہتا وہ بلاسٹ ہو دی جاتی جس کی وجہ سے بہت ساری ملٹری کارز ڈسٹروئ ہو جاتی ہیں اب ان کی بلاسٹ ہونے کی وجہ سے ائر پریشر سے ایج کے ساتھی کی گاڑی بھی اور کر ایک جگہ گردی ہے وہ بھی ایک لینڈ مائن کے اوپر اور اگر وہ ہلتا تو اس کی گاڑی بھی بلاسٹ ہو جاتی اس کے آس پاس بھی لینڈ مائنز تھی اور یہ اس کے لیے بہت مشکل کھڑی تھی وہ وہاں سے بہت کوشش کرتا ہے کہ آرام سے یہاں سے اسکیپ کر جائے لیکن انہی کوششوں میں اس کی گاڑی تھوڑی سی ہلتی ہے اور نیچے کی طرف آتی ہے اس کی وجہ سے لینڈ مائن بلاسٹ کر جاتی ہے اور اس کی گاڑی بھی آگ لگ جاتی ہے اور سب بہت اداس ہو جاتے ہیں اور لڑکی رونے لگتی ہے لیکن تب ہی ایج کا وہ ساتھی لنگ راتے ہوئے ان کی طرف آتا ہے تو اس سب شکر ادا کرتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں دوسری طرف ڈوم کی بیوی کے پاس وہ ڈیوائز تھی اب اس کو بچانے کے لیے ایک پائی پر جانے لگتی ہے تاکہ اسے کوئی با نہ سکے سولجرز بھی اس کے پیچھے ہوتے ہیں تاکہ وہ ڈیوائز کو لے سکے لیکن تب ہی ڈوم کی فائیف کی پائیک ایک پتھر کے ساتھ ٹکراتی ہے اور پائیک اڑتے ہوئے بیلنس کھو دیتی ہے اس سے پہلے کہ سولجرز آ کر اس کو پکرتے ڈوم وہاں پر آ جاتا ہے اس کی فائیف اس کی گاڑی پر آ کر گرتی ہے یہاں پر انٹری ہوتی ہے اس مووی کے بہت ہی مین کریکٹر کی جس کا نام جیکب ہے خاموشی سے اپنی گاڑی میں آتا ہے چلتے ہوئی گاڑی سے اپنا ہاتھ باہر کر کے وہ ڈیوائز اٹھا لیتا ہے اور فوراں سے وہاں سے بھاگ جاتا ہے ڈوم اپنی بیوی سے کہتا ہے گاڑی کے اندر بیٹھو وہ فوراں سے گاڑی کے اندر بیٹھتی ہے گاڑی کی کھڑکی کے تھو اب وہ لوگ جیکب کو چیز کرنے لگتے ہیں ڈوم بہت کوشش کرتا ہے کہ اس کی گاڑی کی آگے نکل چاہے لیکن پیچھے سے ملیٹری ہیلیگاپٹرز ان کا الگ ہی ایشو تھا وہ لوگ ان پر میزائل سپینکنے لگتے ہیں ان کو شوٹ کرنے لگتے ہیں لیکن لکی لی کوئی بھی میزائل ان کو نہیں لگ پاتا جیکب اپنی گاڑی کھائی میں گرا دیتا ہے بنا کسی ڈر کے کیونکہ وہ ڈیوائس کسی صورت میں ان کو نہیں دے سکتا تھا پر اسے گرنے سے پہلے ہی ایک پلین آتا ہے اور اپنی میکنیٹک فیلڈ آن کرتے ہوئے اس کی کار کو اپنے ساتھ سٹک کر لیتا ہے اب ملیٹری ان دونوں کی پیچھے ہوتی ہے ان کی کارز پر بلاسٹ کرنے لگتی ہے لیکن اب ڈوم بھی اپنی گاڑی کو اس کھائی ملے جانے لگتا ہے اس کی فائف اس سے کہتی ہے کہ آگے پریش نہیں ہے لیکن ڈوم اسے ٹرسٹ کرنے کا کہتا ہے اور کھائی کی طرف گاڑی ٹرائف کر لیتا ہے وہاں پر ایک چھوٹا سا پلر ہوتا ہے جس کے ساتھ رسی بندی ہوتی ہے اب ڈوم اس کی طرف گاڑی ٹرائف کرتا ہے اور اس رسی سے ہوتے ہوئے گاڑی اسی رسی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے اور فلپ کرتے ہوئے دوسری ہل تک پہنچی جاتی ہے وہ اولڈ بین ان کو اپنے پلین سے وہاں سے سب کو بلا لیتا ہے یہاں ڈوم کی وائف سب کو بتاتی ہے کہ جیکب کوئی اور نہیں بلکہ ڈوم کا ہی بھائی ہے جب ڈوم کے فادر کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ایک اپ بھی وہیں پر تھا ایوریون وہ سائنگ کہ ان کی ڈیٹ جیکب کی وجہ سے ہوئی تھی وہاں پر ڈوم کو کافی حصہ آ جاتا ہے اور وہ اسی آدمی کے موں پر پنچیز مارنے لگتا ہے لیکن وہ آدمی زیادہ زخمی ہو جاتا ہے تو ڈوم کو جھیل ہو جاتی ہے جب ڈوم جھیل میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جیکب بھی وہیں پر ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ آدمی سچ کہہ رہا ہو تب ہی تو جیکب یہاں پر آیا تو وہ جیکب سے کوئی بات نہیں کرتا اب سین آتا ہے پریزنٹ کی طرف جب جیکب سائیفر کو وہ ڈیوائز دیتے ہوئے کہتا ہے اس کا دوسرا پارٹ کھویا ہوا ہے اب سائیفر سے بتاتی ہے اس کا دوسرا پارٹ لندن میں ہے اور تمہیں وہیں پر جانا ہوگا اب نیکس سین میں ہم ایک سی کو دیکھتے ہیں اور اس کے انڈرگراؤنڈ ٹنل میں ڈوم اور اس کے ساتھیوں کی سیکرٹ پلیس ہوتی ہے جو کہ انہیں اورڈ مین نہیں دی تھی یہاں پر وہ ینگ لڑکی اپنے مشن کے بارے میں بتانے لگتی ہے کہ انہیں ڈیوائز کا دوسرا حصہ ڈونڈنا ہے پتہ ہے وہ ڈیوائز کیا کر سکتی ہے وہ سپیس میں ساری سیٹلائٹس کو کنٹرول کر سکتی ہے ایون کسی بھی الیکٹرانک ڈیوائز کو اور یہ کسی بھی چیز کو ڈسٹروئی بھی کر سکتی ہے انہیں اسے دو حصوں میں بنایا تھا جیکب کی پاس ایک حصہ ہے اور وہ دوسرا حصہ لینے لندن ضرور جائے گا لیکن اس سے پہلے ہمیں وہاں جانا ہوگا تبھی انہیں یہ بھی بتا چلتا ہے کہ اول مین کا جو رائٹ ہینڈ تھا یعنی اس کا ساتھی وہ مر چکا ہے لیکن انہیں اس بات پر یقین نہیں آتا کہ وہ تو اتنا سٹرانگ اور فٹ تھا تو ڈوم کی بیوی کہتی ہے کہ میں وہاں پر جاؤں گی اور انہیں ڈھونڈوں گی اس کے ساتھ ایک گولر کی ہوتی ہے اب یہاں پر سین دوبارہ سے پاسٹ میں آ جاتا ہے ڈوم اب جیل سے فری ہو چکا ہوتا ہے اور ایک سٹریٹ ریسنگ میں جاتا ہے جہاں پر وہ جیکب سے ریس لگانے کا کہتا ہے اب ریس سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ڈوم ریس جیت جاتا ہے اور جیکب سے کہتا ہے کہ مجھے اس جیت کے بدلے کچھ نہیں چاہیے صرف تم یہاں سے چلے جاؤ اور میں تمہیں دوبارہ نہ دیکھ سکوں یہی میری وش ہے یہاں سے سین دوبارہ پریزنگ میں آتا ہے ڈوم کسی سے جیکب کے ڈریس کے بارے میں پوچھ رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف ڈوم کی بیوی اس بڑے آدمی کے ساتھی کو ڈوننے جاتی ہے وہ لوگ ایک گھر میں جاتے ہیں کس لوگ انہیں مارنے کی کوشش کرتے ہیں ان لڑکیوں کو دھکا دیتی تھے تو ان کے ڈگر وہاں ٹی وی سے ہوتے ہیں وہ لڑکیاں بھی انہیں پوش بیک کرتی ہیں لیکن تب ہی دور کھڑا ایک آدمی ان کو شوٹ کر دیتا ہے جو لوگ ان لڑکیوں کو ستا رہے تھے اور پتہ ہے یہ کون ہوتا ہے یہ وہی آدمی ہوتا ہے اسی ڈومن کا ساتھی جسے ڈوننے یہ لوگ یہاں پر آئے تھے کہ تینوں اس آدمی کو دیکھ کے بہت خوش ہو جاتی ہیں اور اسے گلے سے لگا لیتی ہیں ہمیں لندن سٹی کا سین دکھایا جاتا ہے ٹیج اور وہ ینگ لڑکی وہاں پر اس ڈیوائز کے سیکنڈ پارٹ کو ڈوننے کیلئے گئے ہوتے ہیں توم بھی وہاں گاڑی میں آتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ جیک اپنے اور ریڈی اس ڈیوائز کے سیکنڈ پارٹ کو لے لیا ہے جیک اپ جو کے ایک وائر کے ساتھ لٹا کر وہاں سے بھاگ رہا ہوتا ہے دوم بھی بلڈنگز پر سے جم کرتا ہوا آتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے وہ دونوں شیشے کے ساتھ لگتے ہیں اور شیشہ ٹور چاہتا ہے تو وہ بلڈنگ کے اندر آگے گرتے ہیں وہ ایک پیٹ پر ہوتے ہیں اور اب دوم جیک اپ کے اوپر آ کر اسے پنچز مارتا ہے اس کے فیز کو بہت بری طرح سے ہرٹ کرتا ہے لیکن جیک اپ خود کو بچاتے ہوئے وہاں کھرکی سے باہر چمپ لگا دیتا ہے اپ ایک ٹرک کے اندر گرتا ہے لیکن وہیں صرف اپنی گاڑی کے اندر بیٹھتا ہے بہت تیزی سے ٹرائف کرنے لگتا ہے لیکن دوم بھی اس کے پیچھے ہی ہوتا ہے جو کہ اب ٹرک کی فرنٹ سی پر بیٹھ چکا تھا کیونکہ اس کی ساتھ ہی یعنی وہی ینگ لڑکی اس ٹرک کو ٹرائف کر رہی ہوتی ہے اب وہ کار کو چیز کرنے لگتے ہیں جیکب بہت زیادہ تیز ٹرائف کر رہا ہوتا ہے اور ٹرائف کرتے کرتے بیلڈنگ کے صرف چلا جاتا ہے لیکن یہ ینگ لڑکی اس ٹرک کا میکنٹ آن کر دیتی ہے اس سے یہ ٹرک جیکب کی گار کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور یہ اس ٹرک کے ساتھ سٹک ہو جاتی ہے ایک ریچ بزنسمن کو یہ خبر ملتی ہے یہ وہی آدمی ہوتا ہے جیکب کے ساتھ سائفر کے پاس جیل میں گیا تھا اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ جیکب اپنے مشن پر ہے تاکہ وہ ڈیوائس کا سیکنڈ پارٹ لے سکے اسے بہت گصہ آتا ہے کہ کہیں ڈوم اسے پارٹ چھین نہ لے اپنے سولجرز کو آرڈر دیتا ہے کہ وہ ڈوم اور اس کے ساتھیوں کو ڈھونڈیں یا چاہے مار دیں دوسری طرف ہمیں ان لیڈیز کو دکھایا جاتا ہے جو اس بڑے آدمی کے ساتھ ایک آف واپس لے کر آ چکی ہوتی ہیں جیپنیز لڑکی بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے یہاں پر وہ رونے لگتی ہے اور ان کو بتاتی ہے کہ اس کے پیرنٹ نے ہی یہ ڈیوائس بنائی تھی وہ اسے اپنے ڈی این اے کی ہلپ سے کھول سکتی ہے ادھر جیکب بھی ٹرنر میں ہی ایک دیوار کے پیچھے قید ہوتا ہے جو کہ یہ ساری باتیں سن لیتا ہے تب بھی بسنس مین اور اس کے آدمی اپنے ویپنز کے ساتھ یہاں پر آ جاتے ہیں اور جیکب کو اور اسی جیپنیز عورت کو وہاں سے لے جاتے ہیں کیونکہ وہ ڈیوائس کھول سکتی تھی لیکن وہی یانگ لڑکی یہاں پر میکنیٹ پھر سے ان کر دیتی ہے اور اس سے سارے ویپنز اٹریکٹ ہو کے اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں سولجرز بھی گراؤن پر گر جاتے ہیں اور وہاں پر اب بلاسٹ ہونے لگتا ہے اس سے ٹنل کے ڈیواریں گرنے لگتی ہیں اور اس میں کافی زیادہ سولجرز مارے جاتے ہیں جنون میں سے کچھ سولجرز نے ڈوم کو بھی قید کر لیا تھا اور وہ اسے پانی میں بھینک دیتے ہیں اس کی وائف یہ دیکھ کے چلانے لگتی ہے اب کچھ دیر بعد جب ڈوم کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی اس کی آنکھوں کے سامنے ہے کیونکہ اس کی بیوی نے اسے ڈوبنے سے بچا لیا تھا کیونکہ لڑکی انہیں بتاتی ہے کہ جیکب اس میں ایک سیٹلائٹ بھیجے گا تھا یہ ڈیوائز کو انیشیئٹ کر سکے اسے چلا سکے تو ڈوم کہتا ہے تو کوئی بات نہیں ہم بھی سپیس میں جائیں گے اب اس طرح جیکب اور وہ بسنس مین ایک ساتھ ہو چکی ہوتے ہیں اور اس سیٹلائٹ کو سپیس میں لانچ کرنے والے ہوتا ساتھی ساتھ انہوں نے ڈیوائز کے دونوں اسے لگا کر اسے چھوڑ لیا ہوتا ہے اور پھر وہ دو ٹرکس میں نکل جاتے ہیں ایک ٹرک میں جیکب اور بسنس مین ہوتا ہے جبکہ دوسرے ٹرک میں وہی جیپنیز لڑکی ہو دیا ہے جیکب کنٹرول کرنے لگتا ہے اسے ڈیوائز سیٹلائٹ کو ڈوم بھی اب اسی طرف آنے لگتا ہے تیج اور اس کا ساتھی سپیس میں جانے کے لیے نکل پڑتے ہیں اپنے کوسٹیونز پہن لیتے ہیں اور ایک ایسی سپیشپ میں بیٹھتے ہیں جو کہ دکھنے میں گاڑی جیسی لگ رہی ہوتی ہے کیون اس کے ساتھ نائٹروز بھی اٹیش ہوتے ہیں جو کہ اچانک سے آن ہو جاتے ہیں ان میں سے آگ آنے لگتی ہے اور اس پیشپ تیزی سے سپیس کی طرف ٹرائول کرنے لگتی ہے اور یہ مشن سکسیسفلی انیشیئٹ ہو ہی جاتا ہے ڈوم اور اس کے دوسرے ساتھ اپنی گاڑیوں کا میکنٹ آن کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان سولڈرز کی کارڈیاں اس کے ساتھ اٹیش ہونے لگتی ہیں ٹرک میں بزنس مین جیکب سے کہتا ہے کہ کیا تم چھت پر جا سکتے ہو اندینہ ہل گیا ہے اور میں کنیکٹ نہیں کر پا رہا تو جیکب اب اس بس کی چھت پر یعنی اس ٹرک کی چھت پر اس اندینہ کو ٹھیک کرنے چاہتا ہے تب ہی ایک ہیویز آدمی اس کے پاس آتا ہے جو کہ اسے مارنے کے لیے وہاں آیا تھا تو جیکب بزنس مین سے کہتا ہے یہ کیوں آیا ہے اور میری طرف کیوں بھڑا ہے تو بزنس مین اسے کہتا ہے جیکب سمجھا کرو سائیفر اب میرے ساتھ ہے اور جب وہ میرے ساتھ ہے تو مجھے تمہارے کیا ضرورت ہے اس وجہ سے بائے بائے جیکب اب جیکب اور اس آدمی پر فائٹنگ ہونے لگتی ہے وہ آدمی اسے پوش کر کے بس کی شرط پر یہ گرا دیتا ہے یہ شولڈر سے ایک دوسرے کو نیچے گرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے جیکب کو ٹرک سے نیچے دھکا دے دیا لیکن اس سے پہلے کہ جیکب ٹرک سے نیچے گر کر انجرڈ ہوتا ڈوم وہاں پر آ جاتا ہے اور ٹرک کے ساتھ اپنی گاڑی لگا کر جیکب کو بچھا لیتا ہے جیکب گاڑی کے اندر جاتا ہے اور اس طرح سے اس کی جان بچ جاتی ہے پھر جیکب ایک اور گاڑی لاتا ہے اور اب دونوں گاڑیاں ٹرک کے آس پاس ہوتی ہیں یعنی دونوں طرف ہوتی ہیں ٹرک آگے کی طرف ٹلڈ ہونے لگتا ہے کہ یہ دونوں اپنی گاڑیوں کو اس طرح سے آگے کر رہے تھے کہ ٹرک بھی آگے کی طرف موف کر رہا تھا اور ٹرک بلٹ جاتا ہے یعنی فلپ ہو جاتا ہے اب ڈوم اور وہ ینگ لڑکی ٹرک کے اوپر جاتے ہیں اور اس میں گرینیٹ سمینگنے لگتے ہیں اس سے ٹرک میں موجود سب لوگ مارے جاتے ہیں اور وہ لڑکی بھی اس کے اندر سے وہ ڈیوائس لے کر آ چکی تھی اب اوپر سپیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تیج اور اس کا ساتھی کافی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان کی سپیش شپ میں خراب بھی آگئی تھی تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ خراب تو ہو ہی چکی ہے اور سیٹلائٹ کو تباہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے تو ہم اسی سے سیٹلائٹ کو ٹکر ماریں گے تاکہ یہ ڈیسٹروئ ہو جائے اور ہمارا مشن پوری طرح سے پورا ہو جائے وہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں اور سیٹلائٹ ڈیسٹروئ ہو جاتی ہے یہ لوگ سیٹلائٹ کے پیش میں سے ہوتے ہوئے آتے ہیں سین یہاں پر چینج ہو جاتا ہے اور ہمیں نہیں بتا چل پاتا کہ یہ دونوں بچ پائے یا نہیں ادھر ہم دیکھتی ہیں کہ بزنس وین کا ٹرک جو کہ تباہ ہونے کے بعد نیچے کی طرف گر رہا تھا وہ ابھی بھی مسلسل یعنی کنٹینیوز کے ہل سے نیچے جا رہا ہوتا ہے ان تبھی سائیفر اپنے پلین کے ساتھ آتی ہے اور ڈوم پر میزائل سپینک نہ لگتی ہے کیونکہ اسے جیس برداش نہیں ہوئی کہ اس نے ٹرک پر اٹیک کیا اور اس کے ساتھی پر لیکن ڈوم اپنی ساری پاور اکٹھی کرتا ہے اور اپنی سکلز یوز کرتے ہوئے ٹرک کو موف کرتا ہے اسی پلین کی طرف جسے وہ پلین بھی کریش ہو جاتا ہے اور یہ ٹرک بھی پوری طرح سے ڈسٹروئ ہو جاتا ہے ان پر جیکب اور ڈوم ایک ساتھ آتے ہیں اور صلاح کر لیتے ہیں جس کے بعد جیکب وہاں سے گاڑی میں کہیں چلا جاتا ہے اب تیج اور اس کے ساتھیوں کا سین دکھایا جاتا ہے انہیں سپیس میں لکھیلی ایک سپیس شیڈل مل چوئی تھی جس سے وہ واپس آ جاتے ہیں اور ایٹ ٹی اینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ سائیفر اس بلاسٹ میں مری نہیں تھی کیونکہ وہ اس کا پلین تھا ہی نہیں سائیفر تو کہیں دور بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے یہ ڈرون بھیجا تھا جو کہ پلین کی شکل کا تھا جسے وہ دور بیٹھ کر ہی کنٹرول کر رہی تھی اور یہی ڈرون کریش ہوا تھا تو نہ جانے سائیفر اب ان لوگوں کے گینسٹ اور کیا کیا کرتی لیکن اسی کے ساتھ یہ مووی کا بارٹ یہی پر ختم ہوتا ہے